اسلام علیکم خزینہ حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اس بحال میں ہوں جس کا میزبان جنیت سلیم اور شو کا آغاز کر رہے ہیں محترم جناب چودری سرور صاحب کی پریس پریفنگ سے یہ تو آپ کی محبت کی وجہ سے بس خوشی چڑھ جاتی ہے مجھے میں چونکہ ساری زندگی رہا ہوں گورو میں آپ کو پتہ ہے انگلینڈ میں گزری ہے ساری زندگی تو میں پھر چلا جاتا ہوں ادھر ادھر کے لوگوں سے ادھر کے سیاست دانوں سے گفت بھو کر کر کے تھوڑی بہت کو انگریزی بھی خراب ہو جاتی ہے تو ادھر کیا گل ہے جی گورو میں پھر تھوڑی دیر پھر پھر کے ان کے ساتھ ٹاک کر کے تو ادھر میں متوازی ہو جاتا ہوں پھر آ جاتا ہوں آپ سنائے آپ ساری لوگ ٹھیک تھا تو سر ادھر جا کے انگلیش تو ٹھیک ہو جاتی لیکن اردو خراب ہو جاتی ہوگی گوری شاہب بات کی ہے کہ اردو پنجابی تو ہماری مادری زبان ہے اس لیے یہ تھوڑی بہت خراب ہو بھی تو یہ تو میں خود ہی ٹھیک کر لیتا ہوں میں تو بڑا ہارڈ ور کر آدمی ہوں سیلک میڈ مین ہوں جناب میں تو گھر میں کوئی اس طرح پکھا خراب ہو تو وہ بھی میں خود ہی ٹھیک کر لیتا ہوں میند میں تو عظمت ہے لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کان میں پیچ کس لگا کے کیسے لگے گی گوری شاہب یہ دیسی مستری جو ہوتی ہے نا یہ کان میں پیچ کس لگتی باتے ساری زندگی انگلین گزاری ہے میں تو کلم کی طرح جیب میں لگاتا ہوں اب کیونکہ میرے پاس اوڈہ ہے اور کچھ پرابلم ہوتی ہے کئی دفعہ فائل کے اوپر پیچ کس کے ساتھ ہی دقصت کر دیتا ہوں سیکٹری آگے کہتا ہے چوری شاہب جڑے تو اسی دقصت کیتے ہیں سنوڑ گئے جی جو درست آپ نے زائن کیے تھے اس کے پیچ کسے گئے دیکھیں بات جنایت صاحب محنت کی ہے جو بھی محنت کرے گا وہ پھل پائے گا جنایت صاحب آپ موضوع کی طرف آئے آپ سے پوچھنا یہ مقصود تھا کہ براہ راست آپ جس چیز کو جس شعبے کو سب سے زیادہ دیکھ رہے ہیں وہ تعلیم ہے تو تعلیم کی شعبے میں تو پنجاب میں ہمیں رتی برابر بھی بہتری نظر نہیں آیا جنایت صاحب آپ یہ نہ کہیں تعلیم میں فرق تو بہت پڑ گیا آپ کسی سرکاری سکول جا کے کسی بھی بچے سے کہیں کہ مجھے دونی دا پڑا سنا ہو پوراں شروع ہو جائے گا ایک دونی دونی دو دونی چار ایک دونی چھے ایک چار دونی آٹھیں ہاں یہ ابھی تک ہے انگریز جو ہے وہ اس کے بغیر اس نادیت ہے ہمارا بچہ جو ہے اسے ذرا پڑا گیڑنا پڑتا ہے جیسے چندہ لکھوں گیڑی یہ تو پھر پانی بار ہوں دے ایک تجویز ہے آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن جب بچے دونی کے پڑے کے لیے یوں کرتے ہیں تو اسے بجلی بنا لیں جنید شاہب یہ تو اب وزیر طوالائی کا کام ہے برنہ ہمارے بچے تو ٹرمائن چلا رہے ہیں جیسے تیس میں وزیر ثقافت کو بھی آپ کی مدد کر لیجائے کیونکہ اداکاریں بھی کر رہی ہیں چھوڑا میری بات چھنکتا ہے چھنکتا ہے چھنکتا ہے چھنکیں میری بات سنے سیریس ہو نہیں بات ان کی سیریس ہی ہے باشاللہ آپ کے سینئر صحافی ہیں بہت مہار بتانی پڑے گی نا بھکومت میں یہ تجویز جو ہیں یہ اللہ کے فضل سے ہم سنتے ہیں سب سے زیادہ ریسیپٹیو ہے حکومتی علکوں میں چھوڑی سرور صاحب تجویز کے حوالے سے ایکانومی میں کوئی بھی تجویز دیں چھوڑی سرور صاحب جو ہے وہ خورت تجویز تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں فورا تجویز سنتا ہوں لیکن آپ کا کوئی ہمدرد ہوتا ہے جو آپ کو تجویز دیتا ہے کچھ دن پہلے مجھے ایک لڑکے نے تجویز دی کہتے ہیں چھوڑی ساب موسم بدل گیا ہے اب گاڑی کا ایسی نا چلایا کریں میں نے فورا اس کی تجویز بان لی میں نے ایسی بند کروا دیا گاڑی کا اور گاڑی کا شیشہ نیچے کروا دیا اس کا جنہ ایسا مجھے بڑا فائدہ ہوا ایک تو پٹرول کم لگنا شروع ہو گیا دوسرا تازہ ہوا باہر کی آنی شروع ہو گیا اور تیسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ شیشہ چکے نیچے ہوا ہوا تھا لوگ دیکھ کے کہتے تھے اوئی وہ گورنر کی آنی تو عوام کا بھی بھلا ہو گیا ان کو مفت گورنر دیکھنے کا موقع مل گیا کہاں ملتا ہے جی ایسا مفت گورنر وہ بھی ایسا جی جنہ ایسا گورنر تو گورنر ہوتا ہے آج کل تو ایسا دور دکان دار مفت چونگاری دیتے واپس تعلیم کی طرف آجے یار میں گورنر ہنگو ہیڈ ماسٹر نہیں ہیڈ ساب تعلیم کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بڑی اللہ کے فضل سے اچھے لیول پہ جا رہی ہے آپ پنجاب یونیورسٹی میں گھوچ جائیں کسی سٹوڈنٹ سے پوچھیں قائدی آزم کا نام کیا تھا آپ کو فوراں بتائے گا محمد علی جناب حالانکہ اس دور میں شناختی کار نہیں تھا آپ انجیننگ یونیورسٹی میں گھوچ جائیں کسی لڑکے سے پوچھیں ترنٹ بھی آ رہی ہے تار بھی لگی ہوئی ہے سوچ بھی نیچے ہے پھر بھی موٹر نہیں چل رہی کیا بجا ہے وہ آپ کو فوراں بتائے گا جی موٹر سڑی ہوئی ہے آپ سے ایک ریکویسٹ کیے کرنی تھی کہ آپ پبلک کو گورنر آنس اندر سے دکھا رہے ہیں نہیں کہ بہر سے بھی بہر سے میں نے کبھی نہیں روکا میں نے کہا تو دیکھو موجھ کرو جب اندر سے دیکھ رہے ہیں تو بہر سے بھی دیکھ رہے ہیں بہر سے بھی دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یہ ساتھی بھی گورنر آنس دیکھنا چاہ رہے تھے کوئی انتظام کر دیں میل بانی ہوگی چوری صاحب چار پاس دے رہے ہیں یہ سینئر صاحب ہیں چار یہ جونی رہے پاس تے نکا دے دیا گورنر آنس سے ڈرامہ لگا ہے تو اندر کیسے جانا جی پھر وہ گوری صاحب چاہیں چاپ مرضی چاہیں وہ تو عوام کے لیے کھول دیا ہے عام انسان بھی اب گورنر آنس میں جا سکتا ہے یہی تو ہم نے اللہ کے فضل سے تبدیل ہی پیدا کی ہے تو سر عام آدمی بھی جا سکتا اندر جی جی زنفی تم ہی جاؤ سکتا ہے ایڈا عام بھی نہ کرو نہیں چوری صاحب ایک اپر آیا سی کہ میں نے نہیں بڑھ دینا کیوں نہیں یہ تو گیٹ باندھ بھی ہوئے تو دھلیں مار سکتا ہے ہاں ہاں گیٹ کے نیچے سے گیٹ کے اوپر سے تم تو آسانی سے آ سکتے ہو بلکہ جنائیت صاحب اس بچے کو دیکھ کے مجھے یاد آیا آپ کو بتاؤں میرے ستاف نے مجھے بتایا ہے کہ چوری صاحب جتنی آپ کے دور میں گورنر اوز کے درختوں پہ چڑی بیٹھتی یا آکے پہلے کبھی نہیں تھی تو میں تو بڑا انجائے کرتا ہوں کہ مسروفیت میری تو یہی ہوتی ہے میں بار لان میں کرسی رکھ لیتا ہوں اور درختوں پہ بیٹھی ہوئی چڑیوں کو باتیں کرتے ہوئے سنتا ہوں اور جنائیت صاحب آپ حیران ہوں گے میں نے دیکھا ہے کہ عورت عورت کی ہوتی ہے بے شک چڑی ہو اپنے خامدوں کی خلاف باتیں کر رہی ہوتی اپنے خامدوں کی خلاف باتیں کرتی ہیں اس سے مجھے یاد آیا وہ ایک بندے نے بوتل کھولی لے بیچ میں سے جن نکل آئے جن کہتا ہے کیا حکم ہے میرے آقا تائرہ جس نے کہا دیا کیا حکم ہے میرے آقا اس کو کچھ نہ کچھ تو بتانا ہی پڑتا ہے وہ بندہ کہتا ہے یار کچھ اس طرح کا کام کرو کہ میری بیوی میرے تابدار ہو جائے اور میرے خلاف کبھی نہ سوچے کبھی بات نہ کرے جن دوڑ کے پھر بوتل میں گش گیا مو باہر نکال کے بندے بھی کہتا ہے کہ چاچا عید کی ذرا بوتل دا ٹکن ٹیٹ کر کے بند کریں اچھے کہیں صاحب بائدہ میں میرے ذہن میں ہے آپ چڑیوں کی صرف باتیں کیوں سنتے ہیں چڑیوں کیوں نے سنتے ہیں جنہاچہ آپ چڑیاں اچھی ہوتی ہیں وہ بیچاری زیادہ سے زیادہ خامد کے خلاف بات کرتی ہیں چڑے ہی جو ہوتی ہیں یہ نامراد نہیں بات آتی چڑے بیچارے بیویوں کے خلاف بات کر سکتے نہیں ان کا دھیانی کئی اور ہوتا ہے چڑے بیٹھ کے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یارینا نالو تے نون لیگ آلی جنگے صاحب اس لئے میں چڑوں کی سنتا ہی نہیں صرف چڑیوں کی سنتا ہوں چونکہ چڑیاں ابھی بھی پی ٹی آئی کی طرف ہیں لیکن چوہ صاحب اگر صرف چڑیاں آپ کی طرف ہیں تو وہ تو ہے کہ چڑیاں تھا چھمبہ بابولا سے اٹھ جا جنات صاحب چڑی کینی کو اٹھ لے لی ایک درخت اٹھ کے دجھے درخت اٹھ جائے گی ایتھ پیئے یہ نہیں اٹھن گئی چڑی نے کیوں اٹھنا ہے ایتھ جنات صرف افواہ اٹھ دی ہے اور بوت اٹھ دی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں افواہ تو ایسے اٹھتی ہے کہ جیسے ٹرک گذرے تو مٹی نہیں اٹھتی مشاہدہ بڑا جی تڑا مشاہدہ تو میرا اللہ کے فضل سے بہت ہے میں جب انگلینڈ بھی تھا تو میں یہی سوچتا رہتا تھا کہ یار یہاں بیٹی نہیں اٹھتی تو مسئلہ یہ ہے کہ افواہ جھوٹھی اٹھا دیتی کمی کہہ دیتے ہیں جی گورنر جا رہا ہے کمی کہہ دیتے ہیں جی وزیر اعلیٰ جا رہا ہے تو لوگ یار وزیر اعلیٰ کی ہاتھ تک تو ٹھیک اب گورنر جا رہا ہے یہ کیا بات ہے شرساہد یہ گورنر ہاؤس میں جھولے لگے ہوئے ہیں پتر تو بالبچے سمیت آنے یا تو آپ چھولے لینے جی تے آپ لینے نہیں تے اڈے پکے چھولے نہیں ہے جی تے جے بچیاں نہیں آنے ہیں تے پھر ہے اڈے چھولے تو سوال کرو کرو کرنا لاؤں انہوں بچی کہے گی کہ چوری صاحب اندر بیوٹی پارلر بھی ہے اچھا چھو سب اندر کنٹین تو ہوگی لوگ وہ کنٹین دا پوچھ رہے ہیں ہن کون انہیں کے ایک راس پورے کرے گا کنٹین ہے بہو جی مگر اڈی وڈی نہیں ہے جی یہ دیکھے نا جنہا صاحب آپ کی صاحبی برادری کے پاس اب حکومت کو سوال کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا اللہ کے فضل سے حکومت کی کارکردگی ایسی ہے کہ آپ انگلی اٹھائی نہیں سکتے اچھا چوری صاحب لاجی انگریزی بول دے بہت برے لگے چھو سب میں نے سنایا گورنر اور اس کے اندر کے ادھر رکھتے ہیں جی جی ان پہ سائے جن نے ان کے اوپر ان کو لوگا سائے اسی لیے تو منیر نے عظیم ورمہ نے کہا تھا کہ منیر اس ملک پہ آسیب کا زائع ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ گورنر اس میں کام شام نہیں نہیں جنیت صاحب آپ اس طرف نہ چاہیں اللہ کے فضل سے جتنا کام اس دور حکومت میں ہوا ہے پہلے بطر سال میں نے بتائے ہو صحیح نا کہ چل ایک ڈیڑھ سال ہو گیا ہے یار کیوں تو سیئے تو حکومت دی امی ہے یہ کیا بات ہوئی میں پوچھ سکتا ہوں میں ٹیکس پیئر ہوں کوئی یار ٹیکس پیئر ہو تو صرف رسید پوچھو کدھر ہے جنیت صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں اللہ کے فضل سے عوام جتنی مطمئن آپ کو اب نظر آتی ہے پہلے کبھی نہیں آئی تھی جو عوام گورنر اس کے اندر آتی ہے ظاہر ہے میں انہی لوگوں کو دیکھتا ہوں نا جی اب میں لوگوں کے گھروں میں تو نہیں جانگتا پھرتا جنیت صاحب آپ باتے کرتے ہیں میں تو آپ لوگوں کو مبارک دینے آیا تھا کہ آپ پاکستان کی تاریخ کے بہترین دور میں سے گزر رہے کیسے جس طرح تین پر اکڑے ہی چھو نہیں گزر دے یہ میں نے عمر اکمل کی بات نہیں کی یہ میں نے مداری کے تین بھائیوں کی بات ہمارے ساتھ رہی ہے